بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل کے سامائن و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے وہ لوگ جو برباد ہو چکے ہیں بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے اور بلت کاری کی وجہ سے یعنی انہوں نے بچپن میں یا تو زنہ کاری کی یا پھر ہاتھ کا استعمال کیا اور ایک بار نہیں بلکہ ایک ایک دن میں چار چار بار مشتزنی کی چار چار بار مٹھ ماری چار چار بار انہوں نے ہینڈ پریکٹس کی جس کی وجہ سے اب شادی کا نمبر جب آیا ہے تو اس بچپن کی غلطیوں کی وجہ سے بلکل حالت خراب ہے حالت پتلی ہوئی پڑی ہے شادی کے نام سے ڈر لگتا ہے گھر والے کہتے ہیں لاؤ ہمارا بیٹا جوان ہو چکا ہے اٹھارہ بیس بائیس پچیس سال کا ہو گیا ہے اور اس کی عمر پچیس سے بھی اوپر جا رہی ہے لاؤ اب شادی کرنے شادی کا وقت آ گیا ہے لیکن یہ نوجوان کیسا نوجوان ہے کہ اس کے گالوں میں گڑے ہیں آنکھوں کے اس کے جو نیچے کے کوئے ہیں وہ کالے کالے ہو گئے ہیں اس کو دھات کا مرض ہو گیا اس کو جو ہے چپ چپ پانی کی شکایت ہو رہی ہے اور اس کا پینس اس کا لنگ بلکل مردہ ہے نصے بلکل خراب ہو گئی ہیں ایسی حالت میں ایسی کنڈیشن میں وہ کیسے شادی کرے گا اس کا کیسے دل چاہے گا تو اس کا دل گھبراتا ہے اس کا دل گھبراتا ہے کہ میں کیا کروں گا شادی کے بعد وہ پریشان ہوتا ہے تو میرے پیارے عزیز دوستو جن کی منی بلکل پانی ہو چکی ہے جن کا ویری بلکل پانی کتنا پتلا ہو گیا ہے پانی کتنا بہرا ہے چپ پانی کی شکایت ہے دھات جا رہی ہے نائٹ فیل کی بیماری ہے ٹیمنگ بلکل نہیں ہے ایرکشن پاور نہیں ہے لوز پن ہے ڈھیلا پن ہے پیٹ خراب رہتا ہے دماغ چکراتا ہے آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے میں زبردست نسخہ لے کر آیا ہوں اس نسخے کا کمال یہ ہے پہلے اس کی میں خاصیتیں آپ کو بتا دوں جو نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کی خاصیت کیا ہے اس کے فائدے کیا کیا ہیں یہ نسخہ آپ کی منی کو مغلص کرے گا یعنی آپ کا جو پانی ہے آپ کا جو ویریے اس کو گاڑا کر دے گا قوت مردانہ کو بڑھائے گا قوت باہ کو بڑھائے گا آپ کے ویریے کو بہت تیزی سے پیدا کرے گا اسپرم کاؤنڈ کو بڑھائے گا اسپرم کاؤنڈ بھی کم ہو جاتے ہیں جب منی پتلی ہو جاتی ہے تو ان کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہیں تو اسپرم کاؤنڈ کو بھی یہ شکرانڈ کو بھی یہ نسخہ بڑھائے گا اور لنکی نسے کمزور ہو گئے جن کی مردہ ہو گئیں بلکل پیلی پیلی ہو گئیں نیلی نیلی ہو گئیں بلکل بیکار ہو گئی نسے تو نسوں کو مضبوط کرے گا عضو خاص کی نسوں کو مضبوط کرے گا عضو خاص کو لمبا کرتا ہے موٹا بھی کرتا ہے یہ یہ آپ کا جو عضو خاص ہے جو آپ کا نفس ہے اس کے لیے یہ اس کو طاقتور بھی برائے گا اس کو موٹا اور لمبائی میں بھی اس سے اضافہ ہو گا ٹھیک ہے جو نسے آپ کی سکڑ گئی ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گی نسخے سے ٹیمنگ آپ کی زبردست ہو جائے گی آپ کے اندر جو سستی ہے من نہیں کرتا ہم بستری کرنے کے لیے تو اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد خوب من کرے گا خوب دل چاہے گا آپ کے اندر سے سستی ختم ہوگی کاہلی ختم ہو جائے گی اور اچھا نہیں ہوتی آپ کو دل تو کرتا ہے لیکن اندر سے تیاری نہیں ہوتی ہم بستری کرنے کی تو یہ پروبلم بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی نسخہ سن لیجئے بینہ وقت ضائع کیے اب نسخہ سنیں نسخہ کیا ہے آپ کو لینا ہے سب سے پہلے اندر جوشیری تین تولہ لے لیجئے آپ تال مخانہ چار تولہ ستابر چھے تولہ گوکرو پانچ تولہ تخمے حلحل ایک تولہ بیج بند چار تولہ سالہ پنجہ سات تولہ کشتہ قلعی چار تولہ لاج بنتی پانچ تولہ بدھاری قند ایک تولہ تخمے ریحان ایک تولہ تخمے اٹنگن ایک تولہ موچی رس ایک تولہ اور پیاز کے بیج بھی اس میں آپ کو ڈالنا ہے میں بتا چکا ہوں آپ کو پیاز کے بیج لے آئیے ان کو بھی پیس لکر اس میں ڈال دیجئے اب یہ نسخہ آپ کا پورا مکمل ہو گیا ہے یہ دبائیاں مارکیٹ سے آپ لے آئیے اور یاد رکھنا یہ نسخہ کسی اچھے ماہر حکیم سے تیار کرانا کسی اچھے حکیم سے بنوالینا اس نسخے کو میرے بھائیو آپ خود مت بنانا اس لیے کہ آپ کو جڑی بٹھی کی پہچان نہیں ہے جڑی بٹھی کی کچھ کی کچھ کوئی دے دے گا آپ کو آپ لے آئیں گے آپ کو نقصان ہو جائے گا تو آپ کسی اچھے بھلے اماندار حکیم سے اس دبائی کو تیار کرانے اگر آپ کو کوئی نہ ملے تو ناچیز سے بھی آپ یہ دبائی حاصل کر سکتے ہیں مردانہ طاقت کی مردانہ طاقت کی دبائی میرے مادیہم سے بھی آپ کو مل جائے گی میں نے اپنا نمبر ڈسکرکشن میں دے رکھا ہے اگر آپ کو دبائی چاہیئے مردانہ طاقت کی تو میرے نمبر پر آپ رابطہ قائم کیجئے انشاءاللہ اگر آپ کی ہیلپ کی جائے گی تو یہ ساری دبائی لاکر کے آپ ان کو باری کر لیں کوٹلے پیس لیں پاورڈر بنا لیں اور اس دبائی سے دو گنا شہد لے لیں اس دبائی کو شہد میں ملو دیں شہد میں ملانے کے بعد میں یہ آپ کا موجود بن کے تیار ہو چکا ہے اب کھانے کا طریقہ سن لیجئے صبح کو آدھا چمچ آپ کو کھانا ہے خالی پیٹ نیم گرم گائی کے دودھ کے ساتھ اور رات کو سوٹے ٹیم کھانا ہے آدھا چمچ نیم گرم گائی کے دودھ کے ساتھ یہ نسخہ آپ کم سے کم ساٹھ دن کھائیے دو مہینے کھائیے انشاءاللہ آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی آپ بالکل فٹ ہو جائیں گے اللہ کے کرم سے اور اگر آپ کو بنی بنائی دبائی چاہیے تو ہمارے نمبر پر رابطہ قائم کریں انشاءاللہ سمسیہ کا سمدھان ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ